موسیقی اکبر الدینویسی صاحب ہمارے ہر اس پیچ میں یہ بولے جماعت کو کوئی لقصان پہنچائیں گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے بلکہ بولے جی تو اکبر الدینویسی صاحب کو نظر نہیں آ رہا صاحب ان کے ایمیلے سے اتنا جماعت کو لقصان پہنچا رہے جی جی اس کا جواب میں کیا دیوں بھائی نہیں مظر نہیں آ رہا کیا ہم آپ سے پوچھ رہے آری بھائی اب آپ کو سیپ لال نظر نہیں آ رہا کیا بھائی تو میں کیا بولوں گا بولو بھائی آپ کو آپ بھی وہی جماعت کے نا ہر جماعت کا تو یہ خیرن ہوم ہے لیکن وہ کس کو کیا نظر آ رہا کس کو کیا نظر نہیں آ رہا میں کیا جواب دے سکتے ہیں نہیں ہے آپ کی جماعت میں تین جاہل امیل منتاز خان مزم خان پاشا خادری یہ نظر نہیں آ رہا میرے کو بولنے سے کیا مطلب ہے آپ کو نہیں سنا رہا ہوں میں اکبر الدینویسی صاحب تو بات نہیں کر رہے اگر میرے سے مطالق کوئی بات ہے تو آپ بات کریے بھائی نہیں آپ سے مطالق بھی بات ہے لیکن یہ بھی رکھنا چاہ رہا ہوں میں بات آپ سے میرے بھائی اگر جو ہے میں کسی کو تھپڑ مارا تو آپ پوچھے کئی کو مارا ہوں لیکن اب کوئی اور تھپڑ مارے تو آپ میرے کو پوچھ رہے ہیں کیا کروں میں بولو تو آپ کی جماعتی ہے نا صاحب جی اچھا آپ سے ایک سوال ہے صاحب میرا میرے سے ہے تو میرا کرو بھائی اچھا ٹھیک ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں پھر اس سوال کا جواب بھی دینا میں دیتا ہوں بھائی اگر اچھا ہے اماندار ہے مزے کا ہے اماندار ہی ہے جی جی بولو بھائی آپ مدینہ شریف میں بیٹھ کے خسم کہتے ہیں ایم ایم چھوڑ رہے بلکہ پھر کیوں ہے صاحب آپ ایم ایم میں آپ وہی یہ ایک ہی سوال میں امید بھی کر رہا تھا کہ آپ کریں گے جی آپ دیکھیں جواب اس کا دیجی ہے جواب میں اس سے پہلے کسی کو آس تک یہ بات کا جواب نہیں دیا لیکن آج میں یقیناً بولوں گا آپ کو کیونکہ میں بولا آپ کوئی امانداری سے جواب دیتا ہوں جی بولیے میں آپ شاید اگر وہ میری جو ہے ویڈیو سنے ہیں تو پھر دوبارہ سن دیجئے گا میں اس کے اندر یہ بات کا بالکل جو ہے کلیر بولا کہ میں مدینہ میں بیٹھ کے اسد الدین عویسی صاحب کو کالز کر رہا تھا اس کے بعد اسد صاحب سے میری وہاں سے بات نہیں ہوئی تھی اس کے بعد میں اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میں مجلس اتحاد المسلمین چھوڑ دوں گا اور میں چھوڑ دیا چھوڑ دیا اور وہاں بیٹھ کے لیا ہوا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور یقیناً نہیں ہو سکتا اسے نہ میر کو انکار ہے نہ آپ کو انکار ہے بات ختم ہے اس کے لئے کیا ہے پھر غلط ہی ہوا نا آپ پھر چلے گئے امائیم میں میں کیا بولا میں وہاں بیٹھ کے لیا ہوا فیصلہ بولا لے لیا فیصلہ آپ چھوڑے پھر امائیم چھوڑے پھر چلے بھی گئے آپ نہیں جانا تھا کیا نہیں جانا تھا آپ اس سے اچھا آپ کوئی جماعت میں چلیانا تھا ایک چالیس دن کی لیکن مجلس اتحاد المسلمین میں نہیں جانا تھا اچھی بات ہے جا کیا تو چالیس دن کی جماعت میں بھی چلیانا تھا چلیانا تھا آپ آپ جھوٹی جیسا لوگ جماعت میں جھوٹی خسمیں کھاتے اکبر الدین اویزی صاحب اور جو کلمے گناہ پر ووٹ لیتے ایک سوال ہے آپ سے ایک منتے آپ سنیے میری بات اچھا ایک سوال ہے اچھا ایک سوال ہے میرے آپ سنیے اللہ اللہ ساب بات ہی نہیں ہوئی آپ کال رکھ دیئے اے بھائی کیا بھائی کیا آپ سے بات کر لیتا رہے نا میں بہت چلیانا تھا میں بہت چلیانا تھا آپ رکھ دیا اچانک کال تو کیا بھائی بول دیا نا ہو گیا نا جی تو وہی بہت رہن تھا جو بوکوزنگ کرنے مریدہ ان کا گزارہ کائیسا رہیں گا دعا کرو اللہ تعالی کوئی نیا ذریعہ لگانا ہوئی بھائی اب تو بل بھی پاس ہوگا آسر صاحب بہت پریشان ہے پریشان ہے بات ہی تھی کیا آپ کو بولے پریشان ہے دیکھیں آپ سی این نارسی کی بل پاس ہوا تو اتنا نا ہونٹے انہوں ایدرہ بات آئی جب بات لیکن پوچھ کے بھول تو مر پریشان ہے پوچھ کے بولی آپ میں تو کل سے میٹے ہی باتنے والا ہوں آلہ بات ہو بھائی بات ہو بات یہ بھائی آپ کو بھی لے کے آگے کھلا ہوں گا اسے بھائی سی این نارسی اور بل پاس ہوا میٹے میں اتنا ناہ بکار ہے جتنا کل پکار ہے لیکن ایمانداری سے بھوٹ لیتے جات ناہ صاحب اچھا تب ہو گیا میرا جواب دو نا اے یارو یہ فون آؤں کان ہے اے رو تمہارے کو دل نے لگتا ہے نے کوئی کاممندا نہیں ہے جب آپ چھوڑیوں میں چھوڑیا ہوں ملے پلی پلی پر مرکت سے وہاں سے بھیجا دے تو میں بھی آپ کو بھیجا میرا نام لکھا تو آپ پر لکھا دے تو آپ کا بھی نام میں جھوٹے کلمے کلمے کی نام پر وہ ووٹ لینے والی جماعت میں آپ جھوٹ بل کے جھوٹا کلمہ کہاں سے ہوتا کلمے کی نام پر جھوٹ بل کے ووٹ لینے راتوں کے ٹیم پر اسے باتا کرے تو لوگاں بھی شروع کر دیا گیا میں نے امران بھی شروع کر دیا نہیں جو لوگ کلمہ کلمہ پڑھتے لیکن جھوٹ بولتے ایک پانچ سو روپے میں ڈیلیوری سردی ہے رہے بھائی ایک پندرہ بہت ٹھیک ہے بات بات کریں خیال رکھئے اپنا آپ بھی خیال رکھئے اپنا اور جماعت میں کیسا بھی جائی ہے سردیاں ہیں گرم رضائی اڑھ لے گے پھروت نہیں نہیں الحمدللہ شہر میں ہی پھروتے ہیں صاحب اللہ ہے اپنے ساتھ تم یارو تھوڑا پنجری ونجری کھانے نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے صاحب ہمارے پاس ایمانداری ہم حق پہ ہے تو ہم نہیں باہا تمہارے ایمانداری کی اور بیمانی کی بات نہیں کر نہیں تو آپ بولیے نا کھانے والے کی ضرورت نہیں ہم لوگ پنجری بھی کھائے ہم لوگ گھر میں موٹا بھی چاوال کھائے تو ہلال کھائیں گے ہاؤ کھاؤ ہلال کھائے چکھاؤ سنو میری بات سنو جی بولیے تھوڑا سہیت بھی بناو پہلے آپ کو میں بور رہا ہوں آپ جماعت میں جائیے آرے میں جماعت میں چھوں یارو یہ جھوٹے جھوٹ مانگنے والوں کی جماعت میں مت رہی ہے آرے میں جماعت میں چھو یارو نہیں آپ جماعت کھو سی جھوٹی جماعت میں آرے میں پائیداشتی تیرہ پرسن سوٹ کھانے والوں کی جماعت میں ہے صاحب آپ میرے پاس تو کوئی سوٹ کا کاروبار نہیں ہے کیا آپ کے جماعت میں دارو سلام بینکا نہیں ہے سوٹ کا کاروبار آرے ہارو ہماری جماعت میں بھوٹ جنے ہیں آرے ہندوہ ہے مسلمانہ ہے ارے امسے نہیں بہتا آسد صاحب نہیں کھاتے سو بھے آرے ہماری جماعت میں کون کیا کرتے ہیں صاحب میں ریلیجن کو نہیں لارو نہ کوئی کیس کو لارو آپ جو گھرے سوٹ کی بات میں بہر آسد صاحب دارو سلام میں نہیں کھا رہے تیرہ پرسن سوٹ کون کیا کاروبار کرتا کون کیس چیز کا دھندے کرتے نہیں مالونیا دیکھو ایک باوہ کو جو ہے دو بیٹے رہے تو باوہ دو بیٹوں پر نظر رکھیں گا باوہ کو دو سو بیٹے ہو گئے تو دو سو بیٹوں کو کھا نظر رکھیں گا باوہ یارو وہ نہیں بہر آسد صاحب تو لے رہے نا میں بھی جو ہے اللہ رسول کے اس کے بحرم و کرم پہ ہیدر آباد میں ہوں گے بھائی یہ غلط ہے کون پھیلاتی ہے تیرے کوئی میرے بارے نہیں نہیں غلط آپ جو آپ کی جماعت میں جو لوگوں کی بے خوفی ہیں آسد صاحب رہے تو ہیدر آباد میں سیف ہے آسد صاحب کیا پوری دنیا اللہ رسول کے اس میں ہیں میں بھی واش ہوں یارو میرے کو کئی کو تم نکال دیں تمہارے پاس سے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا فالو کرتا تو یقین مانو میں بھی جو ہے یہ گنڈی پولٹیکس میں نہیں آتے تھے پولٹیکس میں نہیں آتا تھا میں گندہ مسلمان ہوں اس لئے تو پولٹیکس میں ہوں یارو آپ خبول لیا میں یہ بات مانتا پھر دوبارہ بروں سنو میں گندہ مسلمان ہوں اس لئے میں سیاست میں ہوں اگر میں اچھا مسلمان ہوتا نا تو میں مجید کی امامت میں ہوتا میرے بھائی اور حقیقت بولے لوگ آپ گرگوٹے مل لکھے آپ